بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام اور ہم اس میں مکتوب اور جواب مکتوب پڑھ رہے ہیں جس میں ہم پیج نمبر 393 سے آج اس وقت کی آوڈیو پارٹ نمبر 26 کا آغاز کریں گے جس میں ہم مکتوب نمبر 32 کو ملکر پڑھتے ہیں آئیے پیج نمبر ہے 393 اور مکتوب نمبر ہے 32 اس میں ہیڈنگ ہے کہ شیعوں کی حدیثیں حجت نہیں اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں تو اہل سنت نے کیوں نہیں ان کی روایت کی مزید نصوص ذکر فرمائے یہ ہیڈنگ تھی اس کے نیچے لکھا ہے یہ نصوص جو آپ نے ذکر فرمائے ہیں یہ حضرات اہل سنت کے یہاں ثابت نہیں ہیں لہٰذا ان پر حجت بھی نہیں ہو سکتے اگر حضرات اہل سنت کے یہاں یہ نصوص ثابت ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں ذکر کیا لہٰذا وہی اگلا سلسلہ آپ جاری رکھیے یعنی اس موضوع پر حضرات اہل سنت کے یہاں جو احادیث موجود ہیں انہیں بیان فرمائیے اور یہاں پہ سین لکھا ہوا ہے یعنی یہ مکتوب نمبر 32 ختم ہو گیا پیش 394 پہ یہ جواب مکتوب کو پڑھتے ہیں لکھا ہے ہم نے ان نصوص کو اس لیے بیان کیا کہ آپ بھی واقف ہو جائیں اور آپ نے خود ہی خواہش ظاہر کی تھی آپ پر حجت قائم کرنے کے لیے وہی حدیثیں کافی ہیں جنہیں ہم نے گزشتہ اور آق میں خود آپ کی صحاہ سے بیان کیا ہے رہ گیا یہ کہ ان نصوص کو اہل سنت نے کیوں نہیں ذکر کیا تو اسے آپ کیا پوچھتے ہیں یہ تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پرخواش اور ان کی طرف سے دل میں کینہ رکھنے والے دور اول کے عرباب تسلط و اقتدار کی پرانی عادت ہے جنہوں نے فضائل اہل بیعت پر پردہ ڈالنے اور ان کے نور کو بجھانے کے لیے کوشش اٹھانا رکھی سلطنت کے خزانے لٹا دیئے اپنی دبانائیاں سرف کر دیں اور ہر ہر شخص کو لالچ دے کر دھراد ہمکا کر آمادہ کیا کہ اہل بیعت علیہ السلام کے مناقب و فضائل مقصوص کو چھپائے جھٹلائے اس مقصد کے لیے درہم و دینار سے کام لیا گیا بڑے بڑے وظیفے مقرر کیے گئے عالی عہدوں پر فائز کیا گیا اور جو ان ترکیبوں سے قابو میں نہیں آیا اسے کوڑوں تلواروں سے زیر کیا گیا یہ فیرون خسلت نمرود سرشت افراد فضائل اہل بیعت کی تقصیب کرنے والوں کو تو قربت بخشتے مقرب بارگاہ بناتے اور تصدیق کرنے والوں کو گھر سے بے گھر کرتے جلا وطن کرتے ان کے مال و اضباب کو لوٹ لیتے یا قتل کر دیتے آپ سے یہ حقیقت مخفی نہ ہوگی کہ امامت و خلافت کے متعلق نصوص و ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیز تھی جس سے غاصب و ظالم سلاتین بے خطرہ محسوس کرتے تھے بے حت خطرہ محسوس کرتے تھے ہر وقت انہیں خدشہ رہتا تھا کہ یہ حدیثیں کہیں ہمارا تختہ نہ اُلٹ دیں بنیاد سلطنت نہ ڈھا دیں لہٰذا ان سریحی نصوص و احادیث کا ان صلاتین جور اور ان کے ہوا خواہوں سے بچ رہنا اور متعدد اصناد طریق مختلف سے ہم تک پہنچ جانا راستی اور سچائی کا ایک کرشمہ اور حق و صداقت کا بہت بڑا موجزہ ہے کیونکہ اس وقت کی حالت یہ تھی کہ جو لوگ حقوق اہل بیعت علیہ السلام کو غصب کیے بیٹھے تھے اور ان کے مدارے جو مراتب کو چھینے ہوئے تھے جن پر خداوند عالم نے ان اہل بیعت علیہ السلام کو فائز کیا تھا ان کا وطیرہ یہ تھا کہ محبت اہل بیعت کا جس پر الزام قائم ہو جاتا اسے دردنا کو بترین عذاب میں مبتلا کرتے اس کی داری مون دیتے اور بازاروں میں تشہیر کرتے تھے اسے زلیل و خوار کرتے اور جملہ حقوق سے محروم کر دیتے یہاں تک کہ اس کے لیے حکام کی عدالت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا یہاں جہاں دروازہ لکھا ہے اس کے اوپر لکھا ہے ہاشیے میں پڑھنا ہے اس کے بارے میں ہاشیے میں لکھا ہے کہ ملاحظہ فرمائیے شرعہ نیجل بلاغہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر پندرہ علامہ ابن ابی الحدید معتظلی نے ایک مختصر سا تذکرہ ان مظالم کا کیا ہے جو دور عموی و عباسی میں اہل بیعت و شیانے اہل بیعت پر رواہ رکھے جاتے تھے اب یہ حملے پڑھ لیا اب ہم پھر پڑھتے ہیں اوپر چلتے ہیں جہاں لکھا ہے کہ حکام کی عدالت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا تھا اور سماج میں رسائی بھی ناممکن ہو جاتی تھی اگر کوئی شخص اچھائی کے ساتھ علی علیہ السلام کا ذکر کرتا تو حکومت اس سے بریوزمہ ہو جاتی آفتیں اس پر ٹوٹ پڑتیں اس کا مال آپس میں بانٹ لیا جاتا اور اس کی گردن مار دی جاتی نہ معلوم کتنی زبانیں انہوں نے گدیوں سے کھینچ لیں محض اس جرم میں کہ انہوں نے فضائل علی بیان کیے کتنی آنکھیں زائع کر دیں اس قصور میں کہ علی علیہ السلام کو احترام کی نظروں سے دیکھا کتنے ہاتھ کار ڈالے اس پاداش میں کہ علی علیہ السلام کی کسی فضیلت و منقبت کی طرف اشارہ کیا پیش 396 کتنے پیر گھسیٹے گئے اس خطا پر کہ وہ علی کی طرف چلے تھے علی علیہ السلام کے دوستوں کے نا جانے کتنے گھر جلا ڈالے گئے ان کے باغ اور کھیتیاں لوٹ لی گئیں درختوں پر انہیں سولی بھی دے دی گئی یا ان کو گھر سے بے گھر کر کے نکال باہر کیا گیا نمعلوم طریقوں سے عیزہ پہنچائی گئی اس وقت حاملین حدیث و حافظین آثار کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی جو خدا کو چھوڑ کر ان جابر بادشاہوں اور ان کی افسروں کی پرستش کرتے تھے ان کی خشامد اور چاپلوسی میں کسی بات سے دریغ نہ کرتے تھے حدیثوں میں اُلٹ پھیر کر دینا اُلٹ پھیر کر دینا عبارت کچھ سے کچھ کر دینا ضعیف کو قوی اور قوی کو ضعیف کر کے پیش کرنے میں انہیں کوئی باگ نہ تھی حاک نہ تھی یا باگ نہ تھی مہینہ تھا جیسے ہم آج کل اپنے زمانے میں حکومت کے پٹھو اور تنخواہدار علماء اور قاضیوں کو دیکھتے ہیں کہ حکام کو رازی کرنے کے لیے کتنی انتھک کوششیں کرتے ہیں ان کی حکومت چاہے عادل ہو یا جابر احکام ان کے صحیح ہو یا غلط مگر ہر معاملے میں ان کی تائید ہی کریں گے حاکم کو جب بھی اپنے حکم کی موافقت میں یا حکومت کے مقارف افراد کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے فتوے کی ضرورت ہوتی ہے یہ علماء فوراں ایسے فتوے صادر کر دیتے ہیں جو ان احکام کی خواہش کے این مطابق اور ان کی سیاسی اغراض کے لیے مفید ضروری ہوتے ہیں چاہے ان کے فتوے قرآن و حدیث کے مخالف ہی کیوں نہ ہو ان کے فتوے کی وجہ سے اجماع امت شکست و ریخت ہی کیوں نہ ہو جائے اجماع کی سریحی مخالفت ہی کیوں نہ ہوتی ہو لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی انہیں تو غرض ہوتی ہے منصب عہدے کی ڈرتے ہیں کہ کہیں حکام نراز ہو کر معذول نہ کر دیں یا یہ لالچ ہوتا ہے کہ خوش ہو کر ہمیں منصب عطا کر دیں گے پیش 397 آج کل کے علماء اور اس زمانے کے علماء میں زمین و آسمان کا فرق ہے آج کل کے علماء حکومت کی نگاہ میں کوئی وزن نہیں رکھتے لیکن اس زمانے کے علماء کی حالت جدہ گانا تھی سلاتین خود ان کے محتاج ہوا کرتے تھے کیونکہ اس وقت کے سلاتین علماء کو آلہ اکار بنا کر گویا خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے تھے اسی وجہ سے یہ علماء سلاتین اور ان کے آلہ عہدداروں کے نزدیک بڑی قدر و منزلت رکھتے تھے اور ہر فرمائش ان کی پوری کی جاتی تھی جس کے نتیجے میں یہ خود شہانہ جاہو جلال اور دولت و امارت کے مالک ہوتے ان کی یہ حالت تھی کہ وہ صحیح حدیثیں جس میں علیہ علیہ السلام یا اہل بیت کی کوئی فضیلت مذکور ہوتی ان میں تعصف سے کام لیتے بڑی سختی سے ان کی تردید کرتے پایا اعتبار سے گرانے میں پوری طاقت سے کام لیتے اس حدیث کے رابیوں کو رافضی قرار دیتے اور رافضی ہونا ان کے نزدیک بترین جم تھا یہ ان کا طرز عمل ان تمام احادیث کے متعلق تھا جو حضرت علیہ علیہ السلام کی شان میں وارد ہوئی ہیں خصوصاً وہ حدیثیں ہیں جن سے شیعان علیہ علیہ السلام تماثق کرتے ان حدیثوں سے تو اور بھی قد تھی انہیں ان علماء کے کچھ ممتاز وہ باثر افراد ہر قریے اور ہر شہر میں ہوتے جو ان کا پروپیگنڈا کیا کرتے کچھ دنیا دار طلبہ ہوتے جو ان کے فتاوے ان کے اقوال اور آراء کی ترویج کرتے پیش 398 کچھ ریاکار وہ عابد و زاہد ہوتے کچھ روحسائے قوم شیوخ قبائل ہوتے جب یہ اشخاص ان اصحیح احادیث کی رد میں رد میں ان علماء کی اقوال سنتے تو انہیں انہیں کو حجت بنا لیتے اور عوام جاہل پبلک میں خوب ان اقوال کی ترویج کرتے اور ہر شہر میں اس کی اشاعت کرتے اور اصول دین میں سے ایک اصل بنا دیتے اسی زمانے اور اسی مقام پر کچھ ایسے علماء احادیث بھی تھے جنہوں نے خوف و حراس سے مجبور ہو کر وہ حدیثیں ہی بیان کرنا چھوڑ دیں جو امیر المومنین اور اہل بیت کے فضائل میں پائی جاتی تھی ان غریبوں کی حالت یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ لوگ جو علی علیہ السلام اور اہل بیت کی شان میں واضح وارد صحیح حدیث کی رد کر رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ان کے مطالق ان احادیث کے مطالق آپ کی کیا رائے ہے تو وہ درتے تھے اگر صحیح بات کہہ دیتے تو وہ آفت نہ ٹوٹ پڑے مجبوراں وہ حقیقت ظاہر نہ کر پاتے اور نجات اسی میں دیکھتے کہ معارض اقوال بیان کر دیے جائیں اس در سے کہ کہیں یہ سرکاری علماء درپے عیزہ رسانی نہ ہو جائیں سلاتین اور ان کے اہتداروں نے حکم دے رکھا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام پر لانت کریں اس بارے میں بڑی سختی سے کام لیتے علی کی برائی اور مضمت کرنے کے لیے ہر ممکن ذریعے سے لوگوں کو عمادہ کرتے مال و دولت دے کر ترہ ترہ کے وعدے کر درہ دھمکا کر اور ان سب سے بھی قابو نہ پاتے تو فوج کشی کر کے اپنے مکتوبات میں امیر المومنین علیہ السلام کی ایسی تصویر کشی کرتے جسے پڑھ کر ہر شخص نفرت و بیزاری کرنے لگے مجلسوں میں امیر المومنین علیہ السلام کی متعلق ایسی باتیں بیان کرتے کہ کانوں کو ان کے تذکرے سے عذیت ہونے لگے سبزوں پر ممبروں پر لانت بھیجنا ایدین اور جمعے کے سنن اور مستحباب میں سے قرار دے لیا تھا پیش تری نائنٹی نائن اگر یہ حقیقت نہ ہوتی کہ اب یہاں پہ شیر لکھا ہے جو میں پڑھتی ہوں کہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو خدا کا نور نہ سم بجھتا ہے تو خدا کا نور نہ بجھتا ہے اور نہ اولیاءِ خدا کے فضائل مخفی رہتے ہیں تو امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت و امامت اور فضائل کے مطالق کوئی صحیح و صریح حدیث ہم تک پہنچتی ہی نہیں بطریقِ اہلِ سنت بطریقِ شیعہ اہلِ سنت بھلا کاہے بھلا کاہے کو ایسی حدیث بیان کرنے لگے جو ان کی ساختہ امارت ہی کو متزلزل کر دے اور شیعہ گلے پر چھری اور ذہنوں پر قفل لگے ہونے کی وجہ سے بیان کرنے ہی سے مجبور تھے مگر یہ خدای کرشمہِ حقانیہ تو صداقت کا موجزہ ہے باوجود یہ کہ دشمنوں نے فضائل کو چھپانے چھپانے اور مٹانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا مگر حق کا بول بالا ہو کے رہا مجھے تو قسم بخدا حیرت ہے کہ خلاقِ عالم نے بندے خاص اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بھائی علی علیہ السلام بن ابی طالب کو کیا فضیلت بخشی تھی کہ لاکھوں پردوں میں سے بھی جس کے روشنی پھوٹ کر رہی گہری تاریکیوں میں سے بھی جس کا اجالہ ہو کے رہا امیر المومینین علیہ السلام کی خلافت و امامت کے مطالق جو قطعی دلیلیں آپ نے سماعت فرمائی مزید براں آپ حدیث وراست ہی کو لے لیجئے جو بجائے خود بہت بڑی دلیل ہے اور یوں لکھا ہے جوابِ مکتوب ختم ہوا سامین کیونکہ اس کے آخر میں اپشین لکھا ہے اور ہم پیج نمبر 400 پہ پہنچ گئے ہیں سبحان اللہ اور مکتوب نمبر 33 ہمارے سامنے جو صرف ایک لائن ہے جس کو میں پڑھتی ہوں لکھا ہے حدیثِ وراست کو بطریق اہل سنت تحریر فرمائیے تحریر فرمائیے یہاں پہ سوالیاں نشان بھی ہیں اور بس سین لکھا ہے یعنی مکتوب نمبر 33 ختم ہے اب جوابِ مکتوب پڑھتے ہیں لکھا ہے ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام وارثِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا اس کے نیچے لکھا ہے کوئی شبہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے علم و حکمت کا اسی طرح وارث بنایا ہے جس طرح دیگر انبیاء کرام نے اپنے عوصیہ کو بنایا چنانچہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں اچھا اب ہم پیج 401 پہ آگئے ہیں اور اب جو ارشادات ہیں ان کا ترجمہ میں پڑھتی جاؤں گی اور جہاں جہاں ہاشیے میں پڑھنے کا ذکر ہوگا ہم وہ بھی پڑھتے جائیں گے چلیے جی آغاز کرتے ہیں پہلا جو آزرت کے ارشادات ہیں اس میں یہ تو آسان سا لگ رہا ہے اس میں کوئی زیر زبر پیش تو نہیں ہے لیکن انا مدینہ تلعلم والا ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جو علم کا طلبگار ہو وہ دروازے سے آئے اور اس کے بارے میں ہاشیے میں ہے کہ اس حدیث کو نیز اس کے بعد کی دو حدیثوں کو ہم میم یعنی میم کا مطلب میم ٹوینٹی فور میں درج کر چکے ہیں اچھا اور نیز صفحہ نمبر ٹو ایٹی ٹو کی حدیث نمبر نو دس گیارہ بھی ملہوز رہے اور وہاں جو ہم نے ہاشیہ لکھا ہے اس کا بھی خیال رہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہاشیے میں اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ ترجمہ کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ایک یہ ہے اس کے بعد اگلا ہے وہ بھی اس کا ترجمہ پڑھیں ان کے علی میرے علم کا دروازہ ہے اور میں جن چیزوں کو لے کر مبوس ہوا میرے بعد میری امت سے ان چیزوں کو علی علیہ السلام ہی بیان کرنے والے ہیں ان کی محبت ایمان اور ان کی دشمنی نفاق ہے اور یوں یہ حدیث بھی ختم ہوئی اور اگلی حدیث ہے کہ اچھا لکھا ہے زید بن ابی اونہ کی حدیث میں ہے اب یہ جو جہاں لکھا ہے حدیث میں ہے اس میں حاشیے میں جانے کو کہا ہے حاشیے میں لکھا ہے ہم اس حدیث کا میم سولہ پر ذکر کر چکے ہیں میم سولہ پر ذکر کر چکے ہیں اچھا ٹھیک جی اب ہم نے یہ پڑھ لیا اب دیکھئے حدیث کا ترجمہ حدیث کونسی ہے اس کا ترجمہ کہ پیغمبر نے امری المومنین سے فرمایا تم میرے بھائی ہو تم ہی میرے وارث ہو امری المومنین علیہ السلام نے پوچھا میں آپ کی چیز کا وارث ہوں تو فرمایا مجھ سے پیشتر کہ انبیاء نے اپنے عوصیہ کو جن چیزوں کا وارث بنایا انہی چیزوں کے تم بھی وارث ہوگے انورٹڈ کاما کلوس پیج نمبر 402 پر ہم ہیں اچھا بریدہ کی حدیث میں صاف صاف تصریح ہے کہ وراث وارث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام ہی ہیں اچھا اب یہاں جو لکھا ہے اس کو پھر ہم نے دیکھنا ہے خاشیے میں لکھا ہے کہ اس کو میم میم 34 پر ملاحظہ فرمائی ہے اچھا جناب آگے ہم پڑھتے ہیں آگے لکھا ہے دعوت شیرہ کے موقع پر جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اسی پر غور کیجئے وہی آپ کی تسلی کے لیے کافی ہوگا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں ان کا ولی اہد ہوں ان کے چچا کا بیٹا ہوں اور ان کے علم کا وارث ہوں لہٰذا مجھ سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے اور یہاں پہ پھر آشیے میں جانا ہے آشیے میں لکھا ہے یہ کلمہ بین ہی انہی الفاظ میں امیر المومنین سے ثابت ہے جسے امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر دو صفحہ نمبر بارہ صحیح اصنات سے ذکر کیا ہے اور بخاری و مسلم دونوں کے میار پر صحیح قرار دیا ہے علامہ زہبی نے تلخیص سے مستدرک میں اس کی صحت کا اطراف کیا ہے تو یہ ہم نے پڑھ لیا آشیے میں اور اب پیج پہ دیکھتے ہیں پیج میں اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ چچا کے رہتے ہوئے آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارث کیوں کر ہو گئے سوالیاں نشان تو آپ نے فرمایا کہ انبیٹڈ قومہ آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل اولاد عبد المطلب کو جمع کیا جو گروہ کی حیثیت رکھتے تھے اور سب کے سب پرخور و پرنوش پرخور و پرنوش تھے آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ چھٹاک وزن کے کھانے سے ان کی دعوت کیا یہ دوبارہ سے پڑھتے ہیں آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل اولاد عبد المطلب کو جمع کیا جو گروہ کی حیثیت رکھتے تھے وہ سب کے سب پرخور اور پرنوش تھے آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ چھٹاک وزن کے کھانے سے ان کی دعوت کی سب نے کھایا پیج نمبر 304 پہ آگئے سب نے کھایا اور پیٹ بھر کر کھایا اور کھانا اسی طرح بچ رہا جس طرح تھا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے کچھ ہوا ہی نہیں آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے فراغت کے بعد ارشاد فرمایا اے فرزد نانے عبد المطلب میں خاص کر تمہاری طرف اور عام طرح پر لوگوں پر مبوس ہوا ہوں لہٰذا تمہیں کون اس شرط پر میری بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی ہو میرا ساتھی ہو میرا وارث بنے انورٹیڈ کومہ کلوز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منٹ یہاں پہ تھوڑا سا میں نے شاید میں دیکھ رہی ہوں سب سے کھانے سے فراغ آم طرح پر لوگوں میں مبوس ہوا اچھا ہاں وارث بنے انورٹیڈ کومہ کلوز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد کوئی بھی نہ کھڑا ہوا میل بتا کھڑا ہو گیا اگرچہ میں سب سے چھوٹا تھا رسول نے مجھ سے کہا تم بیٹھ جاؤ پھر تین مرتبہ آپ نے اسی مطلب کا عیادہ فرمایا اور ہر مرتبہ میں کھڑا ہوتا رہا اور آپ بٹھایا کیے تیسری مرتبہ جب کوئی نہ کھڑا ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا اسی وجہ سے میں اپنے چچا کے بیٹے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ہوا اور چچا وارث نہ ہو سکے تو یہ حاشیہ میں زیاء مقدسی نے مختارے میں ابن جریر صنع تہذیب الاثار میں درج کیا ہے کنزل عمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 408 میں بھی موجود ہے ایام نسائی نے خصائص صفحہ نمبر 18 پر درج کیا ہے ابن ابی الحدید نے اپنی شرعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 255 پر تبری نے بھی اس کو نقل کیا ہے مسند احمد جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 159 پر ملتے جلدتے لفظوں میں یہ حدیث موجود ہے تو یہ ہم نے پڑھ لیا حاشیہ میں اس کے بعد صفحہ پر لکھا ہے کہ ایمام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 355 پر ایک روایت درج کی ہے اور علامہ زہبی نے بھی تلخی سے مستدرک میں اسے نقل کیا ہے اور دونوں شخصوں کو صحت کا قطع و یقین ہے قطع و یقین ہے اس حدیث میں ہے کہ قسم بن عباس سے کسی نے پوچھا پیس نمبر 404 کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ کے رہتے ہوئے علی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث کیسے بن گئے تو قسم نے جواب دیا قاف سے میم انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ وہ ہم میں سب سے پہلے اسلام لائے اور سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ و پیوستہ رہے اب جہاں پیوستہ رہے ہیں اس کے بارے میں حاشیہ میں پڑھنا ہے لکھا ہے ابن ابی شیبہ نے بھی اس کی روایت کی ہے کنزل عمال جل نمبر 6 صفحہ نمبر 400 پر بھی موجود ہے اب حاشیہ ہم نے پڑھ لیا ہم پھر آگئے ہیں صفحہ کے اوپر یہاں لکھا ہے میں کہتا ہوں کہ تمام لوگ یہی جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث علی علیہ السلام ہی ہیں ابباس یا دیگر بنی حاشم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث نہیں یہ بات اتنی آشکارہ تھی کہ اسے بطور مسلمات ذکر کیا کرتے لیکن ان لوگوں کو اس کا سبب معلوم نہیں تھا کہ چچا کے ہوتے ہوئے علیہ علیہ السلام جو چچا ذات بھائی تھے وہ کیوں گروارے سے رسول ہو گئے اسی وجہ سے ان لوگوں نے کبھی خود حضرت علیہ السلام سے اس کی وضاحت اسی وجہ سے ان لوگوں نے کبھی خود حضرت علیہ السلام سے اس کی وضاحت چاہی کبھی قاف سے میم سے پوچھا اور ان دونوں بزرگواروں نے جو جواب دیا وہ آپ سن چکے ہیں تو یہ جواب ان لوگوں کی اقل و فہم کو دیکھتے ہوئے بہت مناسب جواب ہے اور ان کو سمجھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی جواب دیا جا سکتا ہے برنا واقعی و حقیقی جواب تو یہ ہے کہ خداوند عالم نے روح زمین کے باشندوں پر ایک نظر ڈالی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا اور انہیں خاتم النبین بنایا پھر دوسری مرتبہ زمین پر نگاہ کیا اور حضرت علی علیہ السلام کو منتخب کیا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی کیا لیہ علیہ السلام کو اپنا وارث اور وسیع مقرر کر دیں پیج نمبر 405 امام حاکم مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125 پر قسم والی اس حدیث کو قاف سیمی والی اس حدیث کو جسے ابھی آپ نے سنا بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ انورٹڈ کومہ مجھ سے قاضی القضات ابول حسن محمد بن سعہ سعاد الف این حاشمی نے بیان کیا وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو عمر و بقاس سے سنا انہوں نے اسماعیل بن اسحاق قاضی سے سنا اسماعیل بن اسحاق سے قسم بن عباس کے اس قول کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا وارث یا تو نسب کی وجہ سے وارث ہوتا ہے یا ولا کی وجہ سے اس میں کوئی اختلاف اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ چچا کی موجودگی میں چچا ذات بھائی وارث نہیں ہو سکتا ہے انورٹیڈ کومہ کلوز اسماعیل بن اسحاق فرماتے ہیں کہ انورٹیڈ کومہ کے اس اتفاق و اجماع کی وجہ سے ظاہر ہوا کہ علی علیہ السلام رسول کے علم کے وارث ہیں ہوئے اس کے سوا اور کوئی وارث نہیں ہوا انورٹیڈ کومہ کلوز میں کہتا ہوں کہ وارث امیر المومنین علیہ السلام کے مطالق متواتر حدیثیں موجود ہیں خصوصاً بطریق اہل بیت تو بہت ہی زیادہ اگر انصاف سے کام لیا جائے تو حضرت علیہ السلام کا وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ہی اس مسئلے میں قطعی فیصلہ کن ہے اور سامین یہاں پہ شین لکھاوا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب مکتوب ختم ہو گیا ہے اور اب ہم پیج نمبر 406 پر مکتوب نمبر 34 کو پڑھتے ہیں دو لائنوں کا مکتوب ہے لکھا ہے بحث وسیعت ہیڈنگ ہے نیچے لکھا ہے ہم اہل سنت کو معلوم نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو کب وسیع بنایا نہ اس کے مطالق ارشادات و تصریحات پیغمبر کا علم ہے بہربانی ہوگی اس کی وضاحت فرمائیے سین یعنی کہ مکتوب نمبر 34 یہاں پہ ختم ہوا اور اس کے بعد جواب مکتوب شروع ہو گیا جس کے ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کے وسیع و پیغمبر ہونے کے مطالق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے وسیع پیغمبر ہونے کے مطالق اہل بیت ایک طاہرین سے سریحی اور متواتر نصوص موجود ہیں پیج 407 اگر اہل بیت سے قطع نظر کر کے بطریق اغیار آپ نصب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متلاشی ہیں تو مکتوب نمبر دس پر ایک نظر پھر کر لیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے ذکر کی ہے کہ حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کی گردن پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بھائی ہیں میرے وسیع ہیں اور تم میں میرے خلیفہ ہیں ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو انورٹیڈ کاما کلوز اور محمد بن حمید رازی سے سلمہ ابرش سے انہوں نے ابن ابی عساق سے انہوں نے شریک سے انہوں نے ابو ربیہ آیادی سے انہوں نے بریدہ سے اور بریدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے کیا حضرت نے فرمایا ترجمہ ہر نبی کا وسیع اور وارث ہوتا ہے اور میرے وسیع وارث علی ابن ابی دالے میں انورٹیڈ کاما کلوز اور یہاں پہ حاشیے میں پڑھنا ہے حاشیے میں لکھا ہے اس حدیث کو امام زہبی نے میزان الاعتدال میں بسلسلہ حالات شریک ذکر کیا ہے اور شریک کو جھڑلایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ شریک اس کو کسی سے نہیں سنا محمد بن حمید رازی کے مطالعہ کہا ہے کہ وہ معتبر نہیں علامہ زہبی کا جواب یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل امام بغوری امام تبری اور فن جرہ والتعادیل کے امام ابن موہین وغیرہ گرے نے محمد بن حمید کو سقا سمجھا ہے اور ان سے حدیثیں بھی لی ہیں اس لحاظ سے محمد بن حمید مذکور بالا علماء احادیث کے شیخ اور مطمد ہیں چنانچہ علامہ زہبی نے بھی محمد بن حمید کے تذکرے میں اس چیز کو لکھا ہے محمد بن حمید پر تشریح یا رفض ریف زواد کا الزام کبھی لگایا نہیں گیا یہ محمد بن حمید علامہ زہبی کے بزرگوں میں سے ہیں لہذا محض اس حدیث میں ان کو جھوٹا بتانا کیونکہ رواہ کیونکہ رواہ ہو سکتا ہے تو یہ ہم نے سامین پڑھ لیا اور اب ہم پیج نمبر فور ہنڈرڈ ایٹ پر آگئے ہیں یہاں لکھا ہے کہ ارتبرانی نے موجہ میں کبیر میں بسلسلہ اسناد جناب سلمان فرسی سے روایت کی ہے سلمان کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا پیغمبر نے کہ میرے وسیع اور میرے رازوں کی جگہ اور بہترین وہ ہستی جسے میں اپنے بات چھوڑ جانے والا ہوں جو میرے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے گا یہ پورا کرے گا میرے دیوان کو ادا کرے گا علی بن ابی طالب ہے اور حاشیے میں اس کے بارے میں پڑھنا ہے لکھا ہے یہ حدیث بہن ہی انہی اثنات کے ساتھ کنز العمال جل نمبر چھے صفحہ نمبر ون فائی فور پر موجود ہے اور منتخب الکنز العمال میں بھی جو حاشیہ مسنت پر چھپا ہے موجود ہے ملاحظہ ہو مسنت جل نمبر پانچ صفحہ نمبر ٹھئی ٹو اچھا جی ہم نے پڑھ لیا اب صفحے پہ لکھا ہے کہ یہ حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل خلائق تھے غور سے دیکھا جائے تو اس حدیث سے آپ کی خلافہ تو امامت بھی ثابت ہوتی ہے اب ہم پیج نمبر فور ہنڈرڈ نائن پر آگے ہیں لکھا ہے ابو نعیم نے حلیت العولیاء میں انس سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا ترجمہ اے انس پہلا وہ شخص جو اس دروازے سے تمہارے پاس آئے گا وہ امام المتقین سید المسلمین یاسوب الدین خاتم وسیعین قائد الغرل محل لجین ہوگا انس کہتے ہیں کہ ناغا حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہوئے حشاش بشاش ہو کر ان کی طرف بڑھے اور گلے سے لگا لیا اور فرمایا تم میری جانب سے حقوق ادا کروگے تم میری آواز لوگوں کو سناوگے اور میرے بعد جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا تو حق واضح کروگے انورٹڈ کومہ کلوز اور یہ حاشیے میں ہم نے پڑھنا ہے حاشیے میں لکھا ہے اشارہ نیجل بلاغہ جل دوم صفحہ نمبر فورٹی فائیو ہم صفحہ نمبر ٹو سیونٹی نائن پر بھی ذکر کر چکے ہیں آگے پڑھتے ہیں آگے لکھا ہے تبرانی نے موجہ میں کبیر میں بسلسل حسناد ابو ایوب انساری سے روایت کی ہے کہ آنزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پارا جگر جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا پیج نمبر پور انڈرین ٹین انورٹڈ کومہ اے فاطمہ علیہ السلام کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا بند عالم نے روح زمین کے باشندوں پر ایک نگاہ ڈالی اور تمہارے باپ کو منتخب کیا اور تمہیں رسالت پر فائز کیا پھر دوبارہ نگاہ ڈالی تو تمہارے شہر کو منتخب کیا اور مجھے وہی فرمائی تو میں نے تمہارا نکاہ ان سے کر دیا اور ان کو اپنا بسی بنائیا انورٹڈ کومہ کلوز اس کے بارے میں ہمیں ہاشیے میں پڑھنا ہے جہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث بین نہیں انہی الفاظ اور انہی اثنات کے ساتھ کنزل عمال کی حدیث نمبر ٹو ففٹی فور ہے ملاحظہ ہو جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ون ففٹی تھی منتخب کنزل عمال میں بھی مذکور ہے ملاحظہ ہو منتخب کنزل عمال برہاشیہ مسند احمد جلد پانچ صفحہ نمبر ٹھرٹی ون اس کے بعد ہم پھر پیچ پر آگئے ہاشیہ ہم نے پڑھ لیا لکھا ہے غور فرمائیے کہ کس طرح خدا مند عالم نے حضرت خاتم النبیین کو منتخب کرنے کے بعد تمام روح زمین کے باشندوں میں حضرت علی علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور یہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ خدا مند عالم نے جس طرح نبی کا انتخاب فرمایا ٹھیک اسی طرح وسیع نبی کو بھی منتخب فرمایا یہ بھی دیکھئے کہ کیوں کر خدا مند عالم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی کہ ان سے اپنی بیٹی بیعہ دو اور انہیں اپنا وسیع بناو یہ بھی سوچئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبل دیگر انبیاء کے خلفاء اور جادشین کیا ان کے عصیہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہوئے اور کیا خدا کے منتخب کی ہوئے قاتم النبیین کے وسیع کو مؤخر کر دینا اور غیروں کو اس پر مقدم کرنا جائز ہے سوالی نشان اور کیا کسی شخص کے لیے سزاوار ہے کہ ان پر حکمران بن بیٹھے خود خلیفہ بن جائے اور وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عوام اور ریایہ جیسا بنا دے اور کیا عقلا ممکن ہے کہ زبردستی مسند خلافت پر بیٹھ جانے والے شخص کی پیروی ایسے شخص کے لیے واجب ہو جسے خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح منتخب کیا ہو پیج فور ون ون بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ خدا اور رسول تو اور کسی کو منتخب کریں اور ہم ان کے انتخاب کو ٹھکرا کر کسی دوسرے کو منتخب کر لیں اور یہ انویٹڈ کامہ میں عربی کی حدیث پڑی ہوں کہ کسی مومن و مومنہ کو یہ حق نہیں کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی عمر میں اپنا حکم سادر کر دیں تو وہ اپنے پسند و اختیار کو دخل دے تو یہ ہم پیج فور ہنڈرڈ ایلیون پر آگے ہیں سامین اور ہم پیج نمبر فور ہنڈرڈ ایلیون کے اوپر اس حدیث کے انویٹڈ کامہ کے کلوز ہونے پر یہاں پر رک رہے ہیں اور انشاءاللہ صفحہ یہی رہے گا کیونکہ اس صفحہ میں ابھی آگے کچھ پڑھنا باقی ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں پڑھتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ